اوزباللہ انشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس دس اس می محمد شہزاد اور یہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انیشیل ٹیسٹ ایکسپیڈینس کے حوالے سے ای 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 نیشیل ٹیسٹ پریپریشن آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 24 اور 25 اگست کا ایکسپیڈینس شیئر کیا جائے گا دیفرنٹ کینڈیٹس کا اور دیفرنٹ سینٹرز تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پڑھ رہی ہوئے تو چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں دیا گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی نئی ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں تو دیکھتے ہیں پہلا question کیا ہے تو first question جو ہے unit of viscosity pascal second next question ہے unit of pressure unit of pressure بھی pascal ہے پہ سی ریپریزنٹ کیا جاتا ہے similarly next question ہے he is capable dash doing anything تو آپ نے خالج جگہ میں بتانا ہے کیا نہ ہے of capable of doing anything concave mirror is used for تو concave mirror کس لیے ہوتا ہے reflect light invert to one focal point and the other one is they are used for they are used to focus light یہ two points آپ نے ہی آدھ رکھنے ہیں hooks last hooks law کی آپ نے definition دیکھنی ہے یہاں پہ جو hooks law کا formula وہ یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے f is equal to minus kx یہاں پہ f is spring force کے spring constant اور x جو ہے spring compression ہے تو آپ نے اس کی جو definition ہے وہ بھی دیکھ لینے ہیں مزید similarly next question ہے i am aware dash my shortcoming of i am aware of my shortcoming next one stress represented as n or m scared مزید آپ نے یہ google سے confirm کر لینا ہے میبھی یہاں پہ میرا کچھ یہ غلط ہو تو آپ نے confirm کر لینا ہے یہ i think ہے یہی لیکن آپ نے یہ confirm کر لینا ہے molarity of hcl 12.1 molarity کے کافی questions آرہے ہیں اس بار آپ نے molarity جو آپ کا concept ہے وہ clear کر کے جانا ہے کہ کس طرح molarity find out کی جاتی ہے تو آپ نے یہ practice کرنی ہے یہ آپ نے کر کے جانا ہے کیونکہ molarity کے questions پوچھے جا رہے ہیں آز بار hemoglobin is present in red blood cells how many white blood cells present in human body 4000 to 11000 آپ نے مزید یہ کنفرم کر لینا یہ بھی he is blind dash on sorry he is blind dash one eye in one eye he is blind in one eye اسی طرح جو if football kicked in the air as an example of اگر ہم football کو kick کریں ائر میں اگر football کو ائر میں kick کیا جائے مطلب football کو kick لگائی جائے تو یہ کسیز کے ائگزیمپل ہے projectile motion one plus one sorry one plus two over two تو یہ اس کا solution کیا ہوگا یہ کسیز کیا ہوگا میں آپ کو یہاں پہ اسے تھوڑا بتا دیتا ہوں تو یہ کسیز کیا ہوگا یہ دیکھیں sorry اب دیکھیں کہ one جس چیز کے نیچے کچھ نہیں ہوتا اس کا بٹا بان نہیں ہوتا ہے اس کے نیچے بان نہیں ہوتا ہے اور ساتھ میں ہے plus plus two over two تو جب آپ اسے solve out کریں گے تو ہمارے پاس جو LCM ہے وہ کیا آ جائے گا two ہو جائے گا اور یہاں پہ پھر one کو two سے multiply کریں گے تو اوپر بھی two ہو جائے گا اور plus جب پھر two one time جائے گا اور پھر two کو one سے multiply کریں گے تو پھر two ہوگا اور اس طرح یہ four over two ہو جائے گا تو four over two crack answer ہے یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا آپ کو جی تو جو next question ہے what is the ethyl acetate تو ethyl acetate کیا ہوتا ہے it is an organic compound colorless ہوتا ہے اور اس کا جو فرمولا ہے وہ ہے C4H8O2 similarly جو next question ہے in reaction of carboxylic acid plus alcohol easter easter is formed which catalyst تو جب carboxylic acid اور alcohol react کرتے ہیں اور easter form ہوتا ہے تب catalyst کونسے catalyst کی موجودگی میں یہ reaction ہوتا ہے تو یہ H2SO4 کی موجودگی میں ہوتا ہے sulfuric acid similarly next question what is safeguard safeguard آپ نے بتانا ہے انگلیش کا question انگلیش کے portion میں سے ہے تو safeguard کیا ہے یہ یہاں پہ adjective how many faces of a prism 9 آپ نے یہ بھی confirm کر لینا ہے H2O molecule has lawn pairs H2O میں کتنے lawn pairs ریپیٹ ہوا وہاں پہ پوچھا گیا تھا کہ جو سیٹلائٹ کی transmission آتی ہے وہاں پہ سگنل جو transmit ہوتے ہیں وہ کس چیز کے ذریعے transmit ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ question تھا یہ frequency کے ذریعے اور وہاں پہ frequency ہوتی ہے 1 2 50 gigahertz تو یہ question پریویس ریڈیو میں میں نے بتایا تھا اور یہ question پہلے بھی آیا تو آپ نے اسے read out کر لینا ہے centripetal force act پون کل بھی اس طرح کے question سا centripetal سے related آج بھی ہے تو یہ act کرتی ہے moving object in circle light here is the unit of light here کسی کے unit distance similarly next question amino acids اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہیں تو آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ ان ویڈیو میں سے questions ہیں تو یہ question بھی ان ویڈیو میں تھا جو ہم نے parts بنائے ہوئے ہیں چار parts جو physics کے ہیں چار پار biology کے اور چار پار chemistry کے ہم نے preparation کی تھی تو ان میں یہ سوڑ کرنا ہے چھوٹا سوڑ سا میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ چیز سوڑ ہوگا تو یہاں بھی دیکھیں کہ اٹرین سوڑ 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 موگ کر رہی ہے مصلاب 60 منٹس 1 آر میں کتنے منٹس ہوتے ہیں 60 منٹس 60 منٹس کی 60 منٹس میں 90 منٹس میں کتنا سفر تائے کرے گی تو پہلے ہم ایک منٹ میں ایک منٹ کا سفر نکالیں گے کہ ٹرین ایک منٹ میں کتنا فاصلہ تائے کر رہی 6 تو پھر آپ اسے calculate کر لیں گے جو بھی جواب آئے گا تو next پھر جو یہ جو بھی جواب آ جائے گا وہ ایک منٹ کا فاصلہ ہوگا اور پھر ہم اسے multiply کر دیں گے کس چیز کے ساتھ 12 کے ساتھ اگر ہم اسے multiply divide کریں تو کیا آئے گا 9 اور 6 تو یہ کتنا آ جائے گا 3 اور یہ 2 3 over 2 آ جائے گا یہ 3 over 2 3 over 2 multiplied by 12 تو جب ہم یہ کریں گے تو ہمارے پاس جو آنس آئے گا وہ 18 کلومیٹر آئے گا تو آپ نے مزید یہ دیکھیں یہاں 12 سے cancel کریں گے تو کتنے ٹائم میں جائے گا یہ 6 آئے گا یہاں پر یہ cancel ہوگا جب تو 6 مرکو multiply 3 سے کریں گے تو 18 کلومیٹر آئے گا تو یہ میں نے تھوڑا critical بنا دیا پچیتہ بنا دیا آپ نے ایزی سا کرنا ہے کہ آپ نے 90 divided by 60 کرنا ہے تو جب آپ 90 divided by 60 کریں گے تو آپ کے پاس جو بھی آنس آئے گا وہ ایک منٹ کا سفر ہوگا اور اسے 12 کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس 18 کلومیٹر آ جائے گا تو اس طرح یہ question آپ نے solve کرنا ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور نہیں آیا تو ویڈیو کو دوبارہ چلا کے دیکھیں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا یہ جو میں نے calculations کی ہیں تھوڑی سی میں نے پچیتہ calculations کی ہیں آپ نے ایزی کر کے کرنا ہے just 90 divided by 60 کرنا ہے calculator کے ساتھ کریں گے جو بھی points میں جواب آئے گا وہ ایک منٹ کا فاصلہ ہوگا اور جب ایک منٹ کا فاصلہ آئے گا جو بھی یہاں پر جواب آئے گا اسے multiply کریں گے ویڈیو کے ساتھ تو ہمارے پاس 18 جواب آ جائے گا تو 18 کلومیٹر کر رہی ہے 12 منٹس میں ٹرین اسی طرح جو نیکسٹ question ہے pH of human blood 7.4 quarter of 120 quarter کس میں نکالتے ہیں 120 کا پائٹ کیا ہوگا 30 ہوگا کیا کریں گے quarter کس طرح نکالتے ہوتے ہیں 120 quarter کا کیا مطلب ہوتا ہے 4 اگر 120 divided by 4 کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 30 تو یہ 120 کا quarter ہے اسی طرح half کا پتا ہونا چاہیے آپ کو اس طرح کے questions آتے ہیں quarter کا پتا ہونا چاہیے آپ کو جی تو 30 آ گیا next question doctor is to hospital as professor is to تو doctor سے hospital ہے تو professor سے college ہوگا 1500 students in a class 1200 are present in class find the percentage of the absent students تو یہ دیکھیں یہ کس طرح solve root کرنا ہے percentage والی questions بھی ہم نے last video میں discuss کی ہیں تو کس طرح solve root ہوگا کہ 1500 students ہیں total اور 1200 پر present ہیں تو 300 absent students ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے find the percentage of absent students جو students absent ہیں absent ہیں ان کی percentage find کرنا ہے absent students کتنے ہیں 300 ہم کیا کریں گے 300 divided by total students total students کتنے ہیں 1500 اور multiply کر دیں گے 100 کے ساتھ تو آپ کے پاس جو percentage ہوگی absent students کی وہ نکل آئے گی اسی طرح جیسے آپ اسے easy کر کے دیکھ لیں جیسے ہم اپنے marks کی percentage نکالتے ہیں جیسے let's suppose آپ کے marks ہیں 870 out of 1100 FSE کے marks ہیں آپ کے 870 870 اور کتنے میں سے ہیں out of 1100 ہم کیا کرتے ہیں percentage نکالنے کے لیے 870 divided by 1100 اور multiply کر دیتے ہیں 100 کے ساتھ جب یہ 100 کے ساتھ multiply کریں کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہمارے marks ہوتے ہیں ان کی percentage نکل آتی ہے same یہ بھی question اسی طرح سے ہوگا جب 300 divided by 1500 ملٹی پلائی کریں گے تو ہمارے پاس 20% جواب آ جائے گا تو absent students کتنے ہیں 20% students absent ہیں اسی طرح جو next question ہے if the second day of the month is friday then 23rd day will be تو 23rd day بھی friday ہوگا اس طرح بہت سارے solve کی ہیں پہلے اگر آپ کو نہیں آتے تو آپ پیچھے ویڈیوز دیکھیں مزید ہوتے ہیں تو second day friday ہے تو second day second day friday اگر دوسرا دن friday ہے تو seven days اس میں مزید آڈ کریں گے کیونکہ ون ویک میں ساون ڈیوز ہوتے ہیں تو دوسرے دن میں سات آڈ کریں گے تو نائن دے پھر کیا ہو جائے گا فرائی دے اور نائن دے میں پھر ساون 23rd پھر کیا ہوگا فرائی دے ہوگا جی تو جو نیکس پیشن ہے بلیڈ گروپس ان ای بیو سیسٹم ای بیو سیسٹم میں کتنے بلیڈ گروپس ہوتے ہیں 4 ای ای ہی 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 یہ اہم پیشن ہے آپ نے ہر سے ریلیٹیڈ کمپلیٹ ٹاپک کو گو سے پیشن آتے ہیں آپ نے پورے ٹاپک کو گو تھو کر لینا ہے اس کا جو آنسر ہے وہ ہے دا ہرٹ وی ٹو ٹو ایٹی نائن پوائن سکس گرام فر من ای 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 ٹو ٹور ٹی ای 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 ٹو ٹو ٹی گرام فر رومن ای 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 تو یہ جو ہرٹ سے ریلیٹید ہے یہ ٹو 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 آتے ہیں ریمیبر جو آپ لوگ ٹیسٹ دینے گئے ہو ہیں وہ کس چیز ریلیٹید ہے نرس ای چاہیے اس طرح کی ٹو 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 بنے تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے The sort of bonding in HBR is polar covalent Largest gland Largest gland کون سا ہے leave it کیونکہ آپ بیالوجی کے سٹوڈنٹس ہیں تو اس طرح کے questions تو آپ کو آنے چاہیے Ali amused us dash jocks تو amused us with jocks آئے گا جی تو سٹوڈنٹس یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ کچھ important questions اور experience بچوں کا شیئر کیا ہے اس کے علاوہ سٹوڈنٹس جو سٹوڈنٹس ٹیسٹ ڈیک کیا آئے ہیں انہوں نے وزید یہ بتایا ہے کہ ان سے related questions پیپر میں تھے ٹیسٹ میں تھے کون سے topics ہیں age related, days related heart related ایسا units کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے کیونکہ ایسا انٹس میں questions آتے ہیں اور جو units ہیں جیسے pressure کا unit کیا ہو گیا اسی طرح viscosity کا unit کیا ہو گیا اور یہ جو units ہیں نا آپ نے units یاد کر کے جانے ہیں series type questions یہ تو پھر verbal میں آتے ہی ہیں molarity, mass finds molarity کیسے find کرتے ہیں یہ بہت اہم ہے آپ نے molarity کیسے find کرنے ہیں یہ کر کے جانا ہے molarity میں سے questions آ رہے ہیں molar mask کیسے find کرتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے تو اسی طرح کسی compound کی pH کتنی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ pH سے related بھی questions آ رہے ہیں تو اس طرح آپ کو blood کی pH کا پتا ہونا چاہیے water کی pH کا پتا ہونا چاہیے pH سے related آپ کو questions آنے چاہیے اسی طرح percentage والے questions آپ کو آنے چاہیے percentage والے questions ہم نے جو last ہماری ویڈیو تھی preparation سے related اس میں percentage والے questions بھی کی ہیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں وہاں سے prepare کر سکتے ہیں directions والے questions بھی اس سے جو last one ویڈیو تھی اس میں ہم نے discuss کی ہیں وہاں سے آپ یہ direction والے questions بھی کر سکتے ہیں days related بھی questions ہم نے کی ہیں age سے related بھی questions کی ہیں series type of questions تو پھر بہت سارے کی ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگے ہوگا آپ نے ان topics کو لازمی go through کر کے جانا ہے کیونکہ یہ these topics can be very helpful while you are test تو remember me and your prayers اور اس کے علاوہ اگر آپ test کی preparation کے لیے ہمارا worship group join کرنا چاہتے ہیں تو screen پر number show ہو رہا ہے اس پر worship کر کے ہمارا worship group بھی join کر سکتے ہیں اور جب test ہو جائے complete تو پھر یہی group ہمارا interview کی preparation بھی کروائے گا اسی group میں interview کی preparation بھی ہوگی تو آپ بھی ہمارا group join کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی preparation کر سکتے ہیں تو students remember me and your special prayers best of luck اللہ حافظ